اسلام علیکم کیا حال چانے الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہیں ہماری ہوگی ہے صبح تو آج آنا ہے سائرہ نے تو یہ میں اس کو لینے آگئی ناشتہ کرنے کے بعد کچھ کام کیا گھر کہ پھر میں اس کو لینے آگئی آج اس نے آنا تھا ڈائیو پہ وہ پہنچ چکی ہے اور میں سب کام ہم چھوڑ کے تو اس کو لینے آگئی یہ آ رہی ہے تو اس لئے آج ہمارا دن بہت اچھا ہے انتظار رہتا ہے رونک ہو جاتی ہے گھر میں پہلے یہ جلدی آجائے کرتی تھی اب لیٹ آتی ہے تو گھر پہ میں بنا رہی تھی آلو گوشت اور ساتھ میں دو دو بلڑ یہ تھا جی سہرہ کے لیے سپیشل اس کو پسند ہے تو یہ بنایا پھر اس نے تربوز کھا لیا کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا میں نے سوچا پلاو بناوں یا پھر الگ سے چاول بنا لوں تو پھر پلاو بنا لیا تھا اس کو پوچھ کے آلو گوشت بھی ہو گیا اور ساتھ میں پلاو بھی ہو گیا تھا لیکن ہم لوگوں نے پھر بھی گھر پہ کھانا نہیں کھایا اچانک سے موڈ ہو گیا ہم لوگ باہر چلے گئے کھانا رکھا فریز جد میں فریزر کیا اور ساتھ ساتھ مشین بھی لگی ہوئی تھی میں نے کہا یہ کام بھی ختم ہو اور کوئی سائرہ بھی آگئی میری ہیلپ کروا دے گیا تو اسی طرح سے سارا دن بیجی گدرا ہمارا بہت اچھا دن گدرا الحمدللہ تو ہم نے جانا تھا تھوڑا سا کچھ سمان لینے کے لیے ہم چلے گئے چیز اب وہاں پہ یہ مسئلہ ویڈیو نہیں بنانے دیتے بڑی احتیار سے بنانے پڑتی ہے اور وہاں کچھ پرتے دیکھے ہوئے تھے وہ دکھانے تھے سارا کو پھر تھوڑا سا سمان لیا اور یہ تھوڑی سا ویڈیو شوٹ کی پھر ہم لوگ گھر پہ آگئے گھر پہ وہی کام ختم کیے کام تو ختم ہوتے نہیں آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے سب کے گھر کا یہی حال ہے اگر کریں تو بہت زیادہ نہ کریں تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہم تھوڑا گھومتے رہے جو کچھ چاہیے تھا وہ تھوڑا سا سمان زیادہ تو نہیں لینا تھا میں نے اس آدھی نے پہلے شاپنگ کر لی تھی گروسوی کر لی تھی تو یہاں پہ پھر کچھ ایک دو چیز چاہیے تھے سالیہ کو وہ لی یہ کرتے دیکھیں سادہ سے تھے اتنے خاص بھی لی تھے میں تو ٹھیک تھے یہاں سے ایک دو یہ لے لیا ہم نے تو پھر ہم آگئے رات کو میں جی یہ پیزا کھانے کے لیے کیونکہ تچانک سے ہمارا موک چینڈ ہو آکے کیا پیزا کھانے چاہیے کہ ہوں نے پھر ہم آگئے کیا پھر ہمارے کیا پھر ہمارے کیا جی تو نیکس ڈے پھر ہم نے وہی سین ڈوٹین ناشتہ کیا یہ میں لے کے آئے تھے چھوٹا سا مینی فرائی بین تو اس میں پھر میں نے وہ انڈا بنایا اور ساتھ میں ہلکا ساگی لگا کے پراتھے بنائی ان کو جگایا سیچے ڈے کو سادیا کی کلاس ہوتی ہے سائرہ کو چھٹی ہوتی ہے اس نے سنڈے کو جانا تھا پھر اپنی تیاری بھی کر رہی تھی اور میں بھی ساتھ میں اس کی تیاری کروا رہی تھی اور یہ انہوں نے اپنی جو کٹی رکھی ہوئی ہے اس کی کٹنگ کی تو وہ بھی آرام سے دیکھے کروا رہا ہے بہت پیار ہے مش اللہ اس کو بھی سکون آ رہا تھا جیسے نا بال بہت بڑے ہو گئے تھے میں نے کہا چلو کر دینی چاہیے اس کو بھی آسانی ہو جائے گی اور یہ سائرہ اپنے لیے بنا رہی ہے چکن کڑائی اس نے ساتھ لے کے جانی ہے اس کی ایک دن پہلے تیاری کر لیتی ہے یہ فریز کر دی تھی ہم نے اور پھر میں سادھی کو چھوڑنے گئی اس کی یونی یہ یونی چلی کی اس نے آنا تھا پانچ بجے پھر پانچ بجے کے بعد ہم لوگوں نے گھر پہ ٹائم گزارا تھا ہم کہیں گے نہیں تھے ہم واپسی پہ ہم گئے تھے تھوڑا سا شینہ بعد پانچ بجے نا سادھی ابھی ساتھ ہی تھے یہ تھوڑا کچھ کھایا اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں نکائی کمپنی کی ہے یہ مشین یہ ہم نے لی ہے چیزب سے اور اس سے ہم اب بنائیں گے جو بھی بنتا ہے کےکس ایک بیٹر سے جو کام لیا جاتا ہو بناوں گے پھر میں اوڈیا شیو کرنے یہ ایسے چک کیا تھا اچھی تھی وہاں پہ اس کے نا چار ہیں کنیکشن میرے خیال میں یہ تیز رفتار کرنے کے لیے اب دیکھیں گے یوز کریں گے تو پھر دیکھتے ہیں کیسے نکلے یہ اگر آپ لوگوں نے کسی نے یہی کمپنی ڈھی ہوئی ہے یوز کی ہوئی ہے تو مجھے کمینٹ میں ضرور بتائیے گا یہ کیسے ہوتی ہے اور اس کے ورانٹی ہے لائف ٹائم یہ بات مجھے اچھی لگی اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ پہلے بھی جو کچھ لیا ہے ہم نے چیزوں سے بہت اچھا ہاں دکھ لیا ہے تو اب دیکھتے ہیں اس کو یوز کیسے کرتے ہیں اور ٹھر میں نے یہ یہاں پہ لگا لی ہے بلیچ کچھ تیاری کی اور اس کے بعد ہم چلے گے منڈی اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سفر اٹھائے گا کچھ لیا ہے گرمیوں کا یہ ہی تو ہوتا ہے ہم لینے گئے تھے تربوز تو ساتھ میں یہ بھی ہمیں پسند آگیا ہے میں نے سوچا تھوڑا سا فوق لے لینا چاہیے چلو بچے کھاتے رہیں گے کھانا وغیرہ تو آج کل آپ کو پتہ ہوگا کہ اچھے طریقے سے کھائے نہیں جاتا آج بھی ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا بس ایسے ہی ہیں فروٹ کے اس پہ تربوز کھا لیتے ہیں تھوڑا فروٹ کھا لیتے ہیں اتنی کیا وجہ یہ آگیا ہے مہینہ بہت گرمیوں کا یہ ہے مئی اور آج ہے چوبیس مئی یہ تھوڑی بہت میں آج شوٹ کر رہی ہوں کچھ پہلے کی تھی تو پہلے ٹائم نہیں ملا ایسے بس گرمی میں ڈیزی اس وجہ سے زیادہ پھر نہیں ہو سکتا یہ بھی مسئلہ ہے اور آج میں نے سوچا چلو اپنی ختم کریں سستی وغیرہ اور تھوڑا سا کام کیا جائے تو یہ ہے جی کیا کہتے ہیں خوبانی ہاں جی تو یہ بہت اچھی آئیے تھے تو شکر ہے اس بار اپنا مدر نیچے والا جو ہوتا ہے نا نیچے والا حصہ وہاں پہ ہمیشہ فروٹ بہت گندہ آتا ہے لیکن اس بار بہت اچھا ہوا تھا دل خوش ہو گیا اب یہ ہے کہ کچھ دن گزا جائیں گے بچے کھاتے رہیں گے کھانا نہیں کھایا نہ آسے مسئلہ نہیں ہوتا فروٹ کھا لیا اور گزارا ہو جاتا ہے پس ایسے ہی روٹین جلتی ہے گرمیوں میں اور یہ ہو گئی ہے نائیتھ کلاس میں نائیمہ بھی اور وسادی یوں نہیں جاتی ہیں بچے ہیں تو اب رہی نہیں مسئلہ سے اب بڑی کلاس میں چلی گئی ہیں تو اب ان کو چھٹیاں بھی نہیں ہوں گی اور لے کے آنا لے کے جانا یہ میری ڈوٹی رہے گی بہت گرمی ہے تو یہ جی آج ہم نے فرس ٹائم بنائی ہے عربی آلو بہت اچھے بنے اور حیرت ہے بچوں کو بھی پسانتا ہو گیا اور یہ میں کھانی تربوز بتائیے گا آپ کو میرا یہ ویلوگ کیسا لگا تو کوشش کروں گی پورے دن کا ایک ہی ٹائم میں اور بہت جلتی سے پوسٹ کروں اللہ حافظ